دیکھیں پاکستان کی جو پارلیمنٹری تاریخ ہے یا پارلیمانی تاریخ ہے اس میں یقیناً ایک یہ دھبا ہے اس پر لیکن پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں اس طرح کے ناخشگوار واقعات ہوتے رہتے ہیں تاہم اس کی جو شدت کل ہم نے دیکھی وہ شاید پہلے نہیں تھی یہاں تک کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں جو ہے متشدد واقعات بھی ہوئے ہیں شاید ہماری وفاقی پارلیمان میں اس طرح نہ ہوا ہو لیکن مشکی پاکستان کی جو اسیمبلی تھی وہاں تو ایک ڈیپٹی سپیکر کا قتل بھی ہوا شاہید علی کا جن کا تعلق جک تو فرنڈ سے تھا غالباً اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا بٹو صاحب کے دور میں حضب اختلاف کے جو رہنما تھے ان کو اسیمبلی سے پھکوایا گیا جو سیکیورٹی سٹاف تھا اس کو بلو آیا گیا اور ان کو پھکوایا گیا اس دور میں بھی تنقید ہوتی تھی شور شرابہ ہوتا تھا احتجاج ہوتا تھا یہ چیزیں تھی وہاں پر پھر ایٹی ایٹ کے بعد جب اسیمبلی بحال ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بے نظیر بٹو کی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ گو بابا گو کے نعرے لگوائے قلام اساق خان کے خلاف اور نواز شریف نے بے نظیر بٹو کے خلاف جو ہے وہ ساری موہم چلائی لیکن جس طرح کی گالی گلوچ کل ہوئی ہیں وہ شاید پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہیں حالیہ بڑسوں میں اگر کوئی لڑائی ہوئی ہے تو وہ نون لیگ اور ایمکیم والوں کی تھی جس میں آبش شیر علی ایمکیم والوں پر چڑھ دورنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایمکیم والے بھی مشتہل تھے لیکن ہمارا یہ میرے خال سے اوور آل جو ہمارا سیاسی کلچر ہے یہ اس کی بھی اقاسی کرتا ہے کیونکہ ہماری سیاسی کلچر میں گالی گلوچ کا بدقسمتی سے رواج آ گیا ہے شیخ رشید صاحب نے بینظیر بٹو صاحبہ کے خلاف ماضی میں غلط زبان استعمال کی پھر انہوں نے بلاول بٹو زرداری کے خلاف بھی حالیہ بڑسوں میں جو ہے وہ نازیبہ زبان استعمال کی اسی طرح آپ دیکھیں کہ مراد سعید کے خلاف پیپلز پارٹی کے جو رینما قادر پٹیل انہوں نے جو ہے وہ نامناسب زبان استعمال کی حالیہ دنوں میں آپ نے فردوس عاشق آوان صاحبہ کا رویہ دیکھا فردوس عاشق آوان صاحبہ نے ماضی میں بھی کشمالہ تارک صاحبہ کے خلاف بڑے ناشاہستہ جملے ادا کیے تو یہ ہماری سیاسی تاریخ میں یہ رہا ہے بدقسمتی سے لیکن کل جو واقعہ ہوا ہے اس سے بہت سارے پارلیمنٹیرینز کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز حوامی مسائل کے لیے کتنے فکر مند ہیں ایک ایسا ملک جہاں پہ چھے کروڑ سے زائد لوگ غربت میں رہ رہے ہیں ہوں جہاں سکسٹی سیون پرسنٹ سٹھ سٹھ فیصد لوگوں کو رہنے کے لیے پکی چھت میں اثر نہ ہو اور کروڑا پاکستانی کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ہے کچھے عبادیوں میں رہ رہے ہیں جہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے جہاں بجلی کی مناسب جو ہے وہ فراوانی نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ پکی گلیاں نہیں ہیں تعلیمی دارے نہیں ہیں اسپتال نہیں ہیں دیگر طبی مراکز نہیں ہیں اسی فیصد بیماریاں اس ملک میں صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمیں پینے کا صاف پانی محصر نہیں ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں لاہور سمیت جہاں پر عرب و روپیہ شہبار شریف صاحب نے لگایا یہ مختلف میگا پروجیکٹس کے نام پر پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں جو ہے وہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہیں ہیں جو انڈسٹریل ویسٹ کو جو چیز جو پلانٹس جو ہے وہ ٹریٹ کرتے وہ نہیں ہیں ہم ساری گندگی جو ہے وہ سمندروں میں اور دریاؤں میں باہر ہیں چوالیس فیصد بچے جو ہیں وہ اسٹنٹڈ گروت کا شکار ہیں سندھ میں پنجاب میں ملک کے کئی علاقوں میں جو ہے وہ خواتین و بچے جو ہے غزائی قلت کا شکار ہیں ہمارے ہاں جو پیتیس فیصد جو ہاری ہے یا کسان ہے اس کو زمین میں اثر نہیں ہے تو یہ سارے مسائل ہیں اور ان سارے مسائل پر بات کرنے کے باوجود بجائے پارلیمنٹیرینز لڑنے جو عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے ایک اجلاس پہ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں پیسہ لگتا ہے کروڑوں بھی ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح بجٹ کی کاپیاں یہ تیار کی گئیں ان کے پرنٹنگ میں ہوئی لیکن انہوں نے ان تمام مسائل پر بات نہیں کی تعلیم کا بجٹ شرمناک حد تک کم ہے سہت کا بجٹ شرمناک حد تک کم ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان مسائل پر بات کی جاتی ضرورت اس عمر کی ہے کہ غربت پر بحض ہوتی ضرورت اس عمر کی تھی کہ ہم انفرائیسٹرکچر پر یا جو ہماری سوشل ڈیویلپمنٹ اتنی پیچھے اس پر بات کرتے ان تمام چیزوں کے برقس پارلیمنٹیرین دستو گریبا ہو رہے تھے ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے تھے اور ان کو کوئی خیال نہیں تھا کہ پورا پاکستان جو ہے انہیں دیکھ رہا ہے اور یقیناً اس واقعے سے عوام کا پارلیمانی نظام پر جو ایمان ہے جو یقین ہے وہ متزلزل ہوگا سیاسی جماعتوں کو اپنے کارکنان کی تربیت کرنا چاہیے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ سیاسی جماعتیں اپنے ایسے کارکنان کو پارلیمنٹ میں بھیجتی تھیں جو انتہائی سلجے ہوئے ہوتے تھے جن کا مطالعہ ہوتا تھا جن کی سیاست پر نظر ہوتی تھی جن کو بین الاقوامی امور کی واقفیت ہوتی تھی لیکن بدقسمتی سے اب یہ لگتا ہے کہ جو جتنا زیادہ نابلد ہے جو جتنا زیادہ تعلیم سے دور ہے علم سے دور ہے سیاسی شعور سے دور ہے ہم اس کو اتنا ہی زیادہ اسیملی کی طرف بھیجتے ہیں تو یہ بہت بڑی قسمتی ہے اور کل کا واقعہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا سمجھا جائے گا یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اس نے داغدار کیا ہے اور یہ وقت ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کہ وہ اپنے قارکران کی تربیت کریں ایک بدقسمتی اور یہ ہے کہ کسی دور میں سیاسی جماعتوں کے رہنماوں کی ایک تعداد بہت بڑی تعداد تو نہیں لیکن ایک مناسب تعداد جو ہے وہ ٹریڈ یونین سے آتی تھی یا اسٹوڈنٹ یونین سے آتی تھی بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے بھی اپنے تمام دعوے کے باوجود ٹریڈ یونین پر بھی ایک طریقے سے غیر اعلانیہ پابندی ہے اور اسٹوڈنٹ یونین پر بھی غیر اعلانیہ پابندی ہے اور ان دو اداروں سے نسبتاً میڈل کلاس کے لوگ آتے تھے اور ان کے روئیے نسبتاً بہتر ہوتے تھے تو میرے خیال سے اگر یہ اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرتے ہیں ٹریڈ یونین کو بحال کرتے ہیں دوسری تنظیموں کو بحال کرتے ہیں اور ان کو کام کرنے دیتے ہیں تو وہ نرسری کی طور پر کام کر سکتے ہیں سیاست کی نرسری کی طور پر اور ہمیں بہتر سیاسی قیادت میں اثر آسکتی ہے پاکستان میں بدقسمتی رہی ہے ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پرائیوٹ کیپیٹلز کو نوازتی ہیں نجی سرمایے کو نوازنے کی کوشش یہاں بھی جاری ہے نواز شریف صاحب نے بھی یہ کیا مورو لیسٹ پیپس پارٹی نے بھی یہی کیا اور عمران خان بھی یہی کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ہیلتھ کا سسٹم بہتر کریں ہاسپٹل میں مزید نرسز آپ اپوائنٹ کریں ان کو ٹریننگ دیں ڈاکٹرز رکھیں پیرا میڈیکل سٹاف رکھیں آپ نے انشورنس کمپنیوں کی جیبوں کو بھرنے کے لیے یہ انشورنس شروع کر دیئے نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی غریب بچہ ہے تو انہوں نے ایڈوکیشن انڈاؤمنٹ فرنڈ پرائیم منسٹر انڈاؤمنٹ فرنڈ بنایا تھا کہ کوئی غریب بچہ ہے کسی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھ لے اس کو پیسے جو ہے وہ ریاست دے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایٹی ایٹ سے اب تک ان لوگوں نے کتنی بڑی یونیورسٹیز بنائی ہیں کتنے بڑے انجینرنگ کالیج کھولے ہیں کتنے بڑے انہوں نے ہسپٹل بنائے ہیں یہ پرائیوٹ کیپٹل کو خالی نواز رہے ہیں آپ اس طرح اسکولرشپ دے کے غریب طلبہ کو اسکولرشپ دے کر اور آپ کہیں کہ آپ کسی پرائیوٹ اسکول میں پڑھ لیں مہنگی کالیج میں پڑھ لیں مہنگی یونیورسٹی میں پڑھ لیں جن لوگوں کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے وہ پرائیوٹ کیپٹل والے ہیں وہ نجی ادارے والے ہیں اسی طرح آپ نے انشورنس کے نام پہ اربو روپیہ لٹا دیا یہ پیسہ آپ آسانی سے استعمال کر سکتے تھے مزید میڈیکل کالیجز کھولنے کے لیے مزید نرسوں کی ٹریننگ کے لیے مزید پینے کے صاف پانی فرام کرنے کے لیے مثلا اسی فیصد بیماریاں آپ کی اس وجہ سے ہیں کہ پینے کا پانی صاف نہیں ہے اگر آپ اس کو صاف کر لیں تو خود ہی اسپطالوں پر بیسک ہیلت یونٹ پر پریشر کم ہو جائے گا لیکن آپ وہ کرنا نہیں چاہ رہے تو یہ سارا پرائیوٹ جو کیپٹل ہے اس کو نوازنے کے طریقے ہیں اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی یہی کر رہی ہے سارے سرکاری اداروں کو بیچنے کی انہوں نے لسٹ بنا لیے کچھ یہ بیچنے جا رہے ہیں کچھ آگے بیچیں گے ساری نظر ان کی سرکاری ملازمین پر ہے کہ کس طرح ان کی پرکسین پریولیجز کم کیا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد پرائیم منسٹر عمران خان نے یہ جو وزراء کی اور مشیروں کی اور معاونین کی یہ جو فوج درموج رکھی ہے اس کا کون سا جواز ہے اسلام آباد کی جو فیڈل گورنمنٹ ہے اس کی جوریسڈکشن اسلام آباد تک محدود ہے یا کچھ وفاقی علاقوں میں ہیں تو تعلیم صحت سمیت ساری چیزیں صوبہ کو چلی گئی ہیں تو یہ پیررل ادارے بنا رہے ہیں نئی نئی ڈیویجن بنا رہے ہیں جو آپ کی معیشت پر بوجھ ہے اس کے ساتھ ساتھ غیر پیداواری اخراجات پر بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی بن گئی اس پر اچھا خاصا خطید رقم خرچ ہوئی ہے ماضی میں سندھ اسمبلی میں خوب پیسہ لگا ہے اسی طرح پرکسین پریولیجز جو ہے وہ عراقین کی بڑھائی جا رہی ہیں وزیراعظم کی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ بیس لاکھ سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے بنیادی طور پر تعلیم سہت پینے کا صاف پانی انوائرمنٹ یہ وہ پریسنگ ایشیوز ہیں جن کو موجودہ حکومت کو ایڈرس کرنا چاہیے اس کے علاوہ روزگار ہیں اور روزگار یہ پرائیوٹ کیپٹل پیدا نہیں کرے گا سرکار کو یہ چاہیے کہ جتنے سرکاری ادارے ہیں ان سرکاری اداروں کو ری وائٹلائز کریں ان میں انویسٹمنٹ کریں لوگوں کو نکالنے کے بجائے ان اداروں کو پرائیوٹائز کرنے کے بجائے ان کو منافع پر چلائیں کیا وجہ ہے کہ ایک انپڑ آدمی کوئی بزنس کھولتا ہے اس کو منافع میں چلا لیتا ہے سرکار جس کے پاس سارے وسائل ہیں انفرائیسٹرکچر ہے مین پاور ہے پیسہ ہے تمام طرح کے روابط ہیں کمنکیشن ہے سرکار کیوں نہیں چلا سکتی تو یہ بالکل ایک نامناسب بات ہے کہ آپ سارے سرکاری ادارے بیجتے ہیں جو قومی ادارے بننے میں جن کو چارچار دہائیاں لگی ہیں آپ ان کو کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہیں